نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا اور قبر انور میں کس نے اتارا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا منظر کیا تھا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بارے میں انتہائی ایمان افروز معلومات فرام کریں گے جو بحثیت مسلمان ہمارے لیے جاننا انتہائی ضروری ہیں مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہم سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین دعویات میں آتا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسال سے تین روز پہلے ام الممنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو تمام ازواج متحرات جمع ہو گئیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گزار لوں سب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے پھر اٹھنا چاہا مگر اٹھنا پاہے حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم کریم اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے کی پرف لے جانے لگے اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیمائی اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا مسجد میں صحابہ تشریف لائے مسجد بھر گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا اور فرماتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکرتی اور اسی کو چہرہ اکدس پر پھیرتی کیونکہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا مزید فرماتی ہیں کہ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی ورد فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ اسی اصنا میں مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں ارز کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی حالت سے خوفزدہ ہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ السلام پر سات مشکیزے پانی کے بہائے گئے تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر منبر پر لائے گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول ارشاد فرمایا اے لوگو تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں تم سے میری ملاقات کی جگہ حوز کوسر ہے خدا کی قسم گویا کہ میں یہی سے حوز کوسر کو دیکھ رہا ہوں اے لوگو مجھے تم پر تندستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فروانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو یعنی اہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دوھراتے رہے پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وسیعت کرتا ہوں مزید فرمایا اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی جبکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان ہماری ماں آپ پر قربان ہمارے بچے آپ پر قربان ہمارے مال و دولت آپ پر قربان روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ناغواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے کاٹی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا اے لوگو ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا اس کا بدلہ میں نے اللہ جللہ شانہو پر چھوڑ دیا مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا آخر میں رسال سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے تمہاری حفاظت کرے تمہاری مدد کرے تمہاری تعاید کرے اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا پھر آکر نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جائے گیا اسی اسنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اکدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مصفاق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصفاق کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے سیدہ اشاہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مصفاق لے کر نبی علیہ السلام کے دہان مبارک میں رکھ دی لیکن حضور اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصفاق لے کر اپنے موں میں نرم کی اور پھر حضور کے موں میں رکھی تاکہ دہان مبارک اس سے تر رہے فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم علیہ السلام کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا اور یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وسائل سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکچہ کر دیا ام الممینین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آتے ہی روپڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی حضور کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسا دیتے حضور نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں جس پر میں رو پڑی جب انہوں نے مجھے بے تہاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آملو گی جس پر میں خوش ہو گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آجاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ متہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ آلہ و امدہ رفاقت پسند ہے میں اللہ کی انبیاء کی صدقین کی شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرمانے لگے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی آپ نے فرمایا جبریل اسے آنے تو ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لئے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وآلہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں فرمایا مجھے آلہ و امدہ رفاقت پسند ہے مجھے آلہ و امدہ رفاقت پسند ہے ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکی زہرو اے محمد بن عبداللہ کی رو اللہ کی خوشنودی اور رضا کی طرف روانہ ہو راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غزبناک نہیں سیدہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے گرا اور سر انور میرے سینے پر بھاری ہو گیا میں سمجھ گئی کہ حضور کا وصال ہو گیا مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دھوڑی رسول اللہ کا وصال ہو گیا پکارنے لگی رسول اللہ کا وصال ہو گیا مسجد آہوں سے گھنجنے لگی حضرت علی کرماللہ وجھل کریم جہاں کڑے تھے وہیں بیٹھ گئے پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی عثمان ابن افان ماسون بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے حضرت عمر نے تلوار بلند کی اور کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ وفات پا گئے ہیں میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا میرے آقا اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے وہ لوٹ آئیں گے بہت جلد لوٹ آئیں گے اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت حضرت سیبنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے رحمت دو عالم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دئیے کہہ رہے تھے ہائے میرا پیارا دوست ہائے میرا مخلص ساتھی ہائے میرا محبوب ہائے میرا نبی پھر حضور کے ماتے پر بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا کہا جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے آپ کا وصال ہو گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ سبحانہ وآلہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روم ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا عمل شروع ہوا سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں ان نے کیسے گوارہ کر لیا کہ میرے بابا کے چہرہ ینور پر مٹی ڈالو پھر کہنے لگی ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیئے ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبریل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں ناظرین دعویات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑی گئی تھی مگر کسی نے امامت نہیں کی تھی اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی تھی بلکہ لوگ گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے اور الگ الگ نماز پڑھ کر نکل جاتے اور حضور پر درود پڑھتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجھل کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو صاحب زادے حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قطم رضی اللہ تعالی عنہ کروٹیں بدلتے تھے اور حضرت عسامہ و شکران رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈال رہے تھے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو